میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج بات کریں گے الیکشن کے بارے میں بائی الیکشن جو کرناٹکہ میں ہو رہا ہے اور چرچہ چلے گی سیوہ جنگر کے اوپر کیونکہ سیوہ جنگر بائی الیکشن جو پندرہ سیٹ ہے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ چرچے میں اور ہمارا ساتھ دیں گے صادق خان صاحب صادق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لئے آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھئے پانچ سال پہلے ہم کو پتا ہے جو پہلے آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی آپ نے نوٹا پہ ووٹ دیا تھا اس کا کچھ فائدہ آپ کو نظر آیا آہ دیفنیلی فائدہ تو نہیں ہے فرحان صاحب بٹ ہمارے پاس چوائس کم تھی اور میرے حساب سے جب ہم ابھی رائٹ ناو دیکھتے ہیں انسیچویشن دیکھتے ہیں تو ہر انڈین کا یہ فرض بنتا ہے ابھی کہ we have to take part in the political system ورنہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا جی ڈی پی ہے یا اکنومک ہے یا ایڈکیشن ہے تو ہم لوگ خود ذمہ دار ہوں گے تو i have to tell you that نہیں نوٹا is not good option ہمیں definitely vote کرنا چاہیے تو last time کے بعد اس پار آپ کی سوچ بدل گئی اور آپ کو یہ پتا چلا کی نوٹا پہ ووٹ دینے سے فائدہ نہیں 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 ہے ہرگز نہیں تو یہ بتائیں کہ دیکھئے ایک مددہ ہے بہت گرم آیا ہوا مددہ ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں وہ ہے آئی ایم اے کا مددہ جو سیوہ دنجنگر کے بہت سارے لوگ اس سے affected ہوئے اور بہت ناراض ہیں گصے میں اور ان کی ناراضگی بہت جائز ہے تو اب میں یہ پوچھ رہا ہوں اس ناراضگی کے مددے نظر بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نوٹا میں vote دے دیں گے تو کیا لگتا ہے یہ جو سوچ ہے یہ جو کرنا صحیح رہے گا کیونکہ last time آپ کرنے کے بعد آپ کو پشتاوا ہوا آپ کو پتا چلا گلت کی ہے تو اس لئے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس سے فائدہ ہے کیا اور دوسری بات میں آپ سے یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ہم نے مل کر آئی ایم اے کے کچھ لوگوں کے کانسلنگ بھی کیا تو اس کو بھی دیماغ میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے پریشانیوں کو جانتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کو نوٹا میں vote دینا چاہیے یا نہیں دیکھیں فرنسا اب انظام کی زہینت کچھ ایسی ہے کہ مجھے کہیں پہ چوٹ لگی درد ہوا تو مجھے کسی کو تو پریشمنٹ دینی ہوگی تو ایسے ہو جاتا ہے کہ اب ابھی جو گورمنٹ existing تھی وہ completely responsible نہیں ہے کیونکہ آئے میں وہ project of a single person مستر مرزو خان تھے جنہوں نے اس کو سیسٹنگ کو سٹارٹ کیا تھا ہاں گورمنٹ کے پاوچیس تھی چیک نہیں ہوا پی پابلک میں بھی انویسٹ کیا ہے اس میں اگر سے آپ گورمنٹ کو ہی نہیں چوز کریں گے تو ایسے چیزیں نہ ہو آئندہ اس کی گارنٹی ہوندے گا اب جو ہو چکا ہے اس کو correct کرنے کے لیے آپ کو کسی کو تو چوز کرنا پڑے گا اگر سے آپ نوٹا چوز کریں گے تو آپ کر کیا رہے ہیں آپ گستہ نکال رہے ہیں جائز ہے کیونکہ ابھی election سے آپ گستہ نکال لیں گے آپ کسی کو elect نہیں کریں گے تو ہوگا کیا solution کہاں بھی نکلا میں سمجھتا ہوں کہ درد ہے اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ساروں کو elect کرنا ہے ایک ایسے انسان کو جو ہماری مدد کر سکے اگر سے ہم ایک ایسے انسان کو چوز کریں گے ہمارے طرف سے لڑ سکے گورمنٹ سے تو اسے چوز کرنا ضروری ہے اور vote کو definitely practice کیجئے اس لیے آپ بول رہے ہیں کی vote دینا ضروری ضروری اچھا یہ بتائیے کیا دیکھ کر candidate کو select کرنا چاہیے party یا candidate میرے حساب سے فرحان صاحب locally جب ہم چوز کرتے ہیں یہ election by elections یہاں پہ definitely party بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ فلوسفی ہوتی ہے but local جو مددے ہوتے ہیں تو i think candidate کو دیکھنا چاہے کہ وہاں پہ جو مددے ہیں انہیں کو معلومہ party is a big philosophy پورے nation کو drive کرے گی but right now جو locally مددے ہیں definitely candidate ہونا چاہے اور candidate صحیح ہونا چاہے تو candidate کے بارے میں جانیے آپ کو پتا تک ہمیں کومنینزم کو پتا بھی نہیں کہ candidate کون ہیں کیا کرتے ہیں بیکڈاؤن کیا ہے education کیا ہے ان کی philosophies کیا ہے ان سے کبھی بات تک نہیں ہے تو ہم پتا نہیں ہم ووٹ کیسے دیتے ہیں ایسے کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے جہاں پہ ہمیں پتا چل سکے کہ this is the candidate اور ان کی یہ خوبیاں ہیں ان کے پروبلم سے یہ ان کی ہسٹری تھی یہ ان کے پروبلم سے ایسے ہمیں کچھ نہیں پتا ہے تو آپ میں آپ سے ریکوست کرتا ہوں صاحب آپ بہت اچھا کام کریں why don't you آپ کیوں نہیں ان سارے کانڈیڈیڈز کے بارے میں ہمیں educate تو کیجئے کہ ہم چوس کیا کر رہے ہیں ہمیں پتا بھی نہیں یہ آپ کی زیمیدہ بنتی ہے فرحان صاحب آپ سے اتنے questions پوچھتے ہیں میں آپ سے ریکوست کرتا ہوں کہ آپ یہ کیجئے تو ساری چیز آپ میرے اوپر لکے ڈال رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہمیں educate کرے گا ٹھیک ہے میں اس کا جواب دوں گا ہم اس پر کیسے آئیں گے اس کے پہلے آپ سے ایک اور question یہ تو مدہ ہوا جو لوگ invest کیے ہیں اور جو لوگ اسکیم میں فسے ہیں ان کی گصہ تو وہ کیا سوچ کے کریں لیکن ایک اور لوگ ہیں سکلر لوگ جو کی جات دھرم مسلم ہندو ایسا نہیں دیکھتے ہیں ایک الگ سوچ سے ووٹ دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کیا سوچ کے ووٹ دینا چاہیے میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں اس کا جواب دوں گا سمپل دیں گا آپ دیکھئے اسے کیسے دیکھیں گے کہ جو پولیٹکس تھی یا الیکشنز تھی جو کنگ چلک کرتے تھے بہت پہلے وہ اس لیے کرتے ہیں کوئی قصبہ ہے جہاں پر تھوڑے لوگ رہتے تھے بہت سوڑ سے کوئی آکے بہت سوڑے پہ وارت تو کرے گا نہیں تو یہاں پہ ابھی لیڈرشپ کا مطلب الگ ہے یہ کنگ سسٹم نہیں ہے یہاں پہ اگر آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو صحیح ہے آپ کس کاس سے ہیں کس ریلیجن سے ہیں کس طرح سیکنڈر ابھی آپ انٹلیجنٹ ہیں آپ کو ایکنومک سمجھ میں آتی ہے آپ کو لوگوں کا درد سمجھ میں آتا ہے تو آپ لیڈر بنی ہیں اور ان لوگوں کو ہمیں چوز کرنا پڑے گا کہ اگر اسے کوئی سٹرونگ ہے کوئی بہت پیسے ہیں کوئی بہت روبدار ہیں ایسے لوگوں کو سیلک کریں گے تو ان کی ذہنیت وہی ہوگی کہ آپ کسی راوڈیزم بیگرن سے کسی کو کریں گے تو وہی کل کے دن آپ کے پر وہی ہوگا کسی آپ کسی آپ بہت پیسے والے کو کریں گے تو وہ پیسے ہی کمائیں گے کیونکہ ان کی خوش کرنا ہوا جو سوچتا ہوتا فلوسفی ہو ہمینیٹی ہو ہم this is what should select candidate بھی ایسا ہونہ چاہے جہا دھرم اور اس میں involve ڑھا ایسی باتیں جبہا سب کا ایک پامسٹ ہتا ہے سب کا ایک پریجن ہوتا ہے اب سوچے جو پرومیس کرنے کے اس کی ہساپ سے استعالی کرنے کے پھر آپ اور ہم انہیں ساہی ہے جو رہیں گے اس کا وعدہ کیجئے اور اس پہ رہی ٹھیک ہے تو آپ نے جو ریسپانسپیٹی میرے اوپر ڈالنے کی کوشش کی تھی اس کا جواب یہ دیں کہ آئی ایم بی ٹیم نے تائک کیا ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ سے بات کر رہی ہیں اور ان سے بول رہی ہے کہ ایک دن ہم آپ کے ساتھ گزاریں گے جب بھی وہ اپنا دن شروع کرتے ہیں صبح کے سات بجے پانچ بجے چھ بجے آٹ بجے دس بجے اور جب انڈ کرتے ہیں تو پورا دن ہم ان کے کیمرہ کے ساتھ رہیں گے اور اس کی اس فیٹرج آپ کو بھی دکھانے کوشش کریں گے ہم اپنے ویورز کو بھی دکھائیں گے تو ایک چھوی پتا چلے گا کہ ان کا دن بھر کا کام کا روئیہ کیا ہے کیسے بات کرتے ہیں بڑی لینگویج پتا چلے گا تو سایت کہیں آپ بھی روشنی ڈالیں گے اور ویورز بھی دیکھ پائیں گے کہ ہمارے لئے اچھا کینڈیڈٹ کون ہے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کے ہمیں اٹلیس سچا ہی تو پتا چلے گا کہ ہم چونس کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جتنے بھی ان کے کوالیفیکشن ہیں کیا ہیں اور کیسے آپ بیک گراؤنڈ ہیں فیملی کا وہ بھی تھوڑا روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جب ہم پورے دن ان کے ساتھ گزاریں گے تو یہ پتا چلے گا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے کون کیا کرتا ہے تو جنرل ہی ہوتا ہے کہ آپ جب رشتے کے لیے جاتے ہیں کسی کے پاس تو ہر چیز چیک کرتے ہیں یہ تو فیملی کا بہت بڑا رشتہ ہم بنانے جا رہے ہیں کیونکہ ایک سوسائٹی کے بات ہے تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو پوری تحقیقات کر کے سامنے رکھیں تو لوگوں پتا چلے گا ہم کس کو سالیکٹ کریں گے میں آپ کو ایک پرسنل میرا ایک کوششن ہے دیکھئے اگر سے آپ مجھے کہیں گے کسی کو فالو کیجئے تو میں کس کو فالو کروں گا مجھے اپنے لیڈر میں وہ قولیٹیز چاہیے فرحان صاحب جن کو میں آنگ بند کر کے فالو تو کر لوں جیسے کہ ہمارا ایڈیل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی جو قولیٹیز ہیں امیزنگ ہیں اٹلیس مجھے یہ پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیڈرن ہے کون تو میں کیسے فالو کروں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں I congratulate you for this again once again تو لاسٹ میں کیا میسج ہے کیا بولنا چاہتے ہیں میرا سجیشن یہ ہے فرحان صاحب میرا سجیشن میرے لیے خود کے لیے ہے پبلک کے لیے ہے اور آپ کے لیے تین ہے تو میرے لیے یہ ہے کہ میں وہ ضرور کروں گا ذمہ در ایسے کروں گا سکنڈ پبلک کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ ریسرچ کیجئے علم لیجئے کہ آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں کیا چوز کر رہے ہیں کیونکہ اگلے پانچ سال کے لیے یہی لوگ ہیں جو آپ کو یا فائدہ پہنچائیں گے یا نوکسان پہنچائیں گے یا کچھ نہیں کریں تو آپ کو یہ دس دن بہت ضروری ہے کہ آپ اس پہ اوپر ریسرچ کریں اور ان لوگوں کو چوز کریں جو انسانیت کو سب سے اوپر رکھتے ہیں بہت ضروری ہے ایڈوکیشن کو سب سے اوپر رکھتے ہیں کوئی بھی آکے آپ کے گھر پہ کچھ دیکھے نہیں جاتا فرحان صاحب پولیسی صحیح ہیں تو ہم سب گروہ ہو سکتے ہیں جو انوارمنٹ کریٹ کرے گا آپ انہیں اوڑ پجے آپ کے لئے فرحان صاحب سپیشلی آپ سچ کو سچ کو ہمارے سامنے لائے کہ مجھے کچھ پتا نہیں کہ ہمارے کانڈیٹس کون ہیں صرف یہی پتا چلتا ہے کہ لوگوں چاہے کی دکان پہ مالوں پڑتا ہے تو ایسے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں پولیسی وہ تو میرے دوست ہیں ایسے لوگ بائی بھی ہو سکتے ہیں پبلک لی کچھ بات ہوتی ہے اس سے ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے تو آپ ایسے کچھ کیجئے کہ آپ ہمیں اتنا انفرمیشن دیں کہ ہمیں ہلپ کریں ڈیسائٹ کرنے کہ نیس this is the right چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن کے ہو کوئی بھی سٹیڈیس پہ ہو ایکنومک سٹیڈیس پہ ہو پولیٹیکل سٹیڈیس پہ ہو اگر سی انسان صحیح ہیں تو ان کی نیت صحیح ہے ان کے وعدے صحیح ہیں تو ہم ان کو definitely وٹ کریں گے جو بھی نہیں وٹ کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے یہ ہماری زیمداری یہ میرا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ جو بولے definitely ہم لوگ پوری کوشش کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتا دو کہ اسی کو سارا انٹیکٹ رکھنے کے لیے ہم دو دن کے اندر آئی ایم بی کا ایپ بھی لانچ کر رہے ہیں جو جتنے لوگ ڈاؤن لوڈ کریں گے ان کو امیریٹلی نوٹیفیکشن آ جائے گا کہ ابھی سی وجنگر الیکشن جو چل رہا ہے اس میں کیا ایمپرویمنٹ ہے کون کیا کر رہا ہے کس نے کیا بولا ہے تو ساید بدین آ 48 آورز ایپ بھی لانچ امیزی یہ بہت اچھی چیز ہوں گے آپ یہ کوشش کیجئے کہ ہر ایک انسان کو پہنچیں تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ انڈین میڈیا بک کو واش کرنے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس الیکشن میں سب لوگ جا کر کومنٹ ہو یا تو وٹس اپ کر سکتے ہیں یا پھر یوٹیوب کے کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں thank you so much